اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو ایک ایسی رپورٹ دکھانے جا رہے ہیں اور ایک ایسا انٹرویو دکھانے جا رہے ہیں جسے دیکھ کے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس جرنلسٹ نے اس صحافی نے اپنی رپورٹ بناتے ہوئے کیا دہشتگردی کیا یا کسی ایسی چیز کی نشاندہی کیا ہے جو ایک جرنلسٹ کے لیے ضروری ہوتی ہے اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمان کا انٹرویو کروں اور اس سے کچھ باتیں پوچھوں ہماری یہ رپورٹ دیکھئے یہ دیکھیں یہ چاچا ماشاءاللہ کیا علی خان صاحب ٹھیک ہو ٹھیک بک رہا ہے لیکن یہ ساتھ کو تھوڑا سا پانی تو ترونگ لو یہ گردہ نکل رہا ہے ادھر سے پانی وانی ترونگ دیا کرو نیدر ہو کچھ بھی نہیں ہے جی آہ انشاءاللہ یہ بتائیں کہ آپ ہی گارڈ ہیں ایک نہیں میں گارڈ نہیں ہوں آپ کون ہیں میں فیزیکل ٹرینر ہوں فیزیکل تو گارڈ کہاں ہے تو ادھر اگر کچھ اللہ نہ کرے مسئلہ ہو جائے تو یہ کون ماشاءاللہ اللہ آپ کو صحیح دے نا اچھا بزمی عدب کیا ہوتا ہے بیٹا ککڑیاں کا فارم ہے دوسرا ککڑیاں کا فارم ہے نہیں بیٹا بزمی عدب کیا ہوتا ہے کسی کو پتا ہے کسی کو پتا ہے یار کوئی بتا دو مجھے نہیں پڑایا بزمی عدب سے کسی کے ساتھ پیش آنا عدب سے پیش آنا باقی آپ کی سمری صبح اللہ کا اور اللہ کے رسول کے نام سے نہیں ہوتی تلاوت نہیں ہوتی ہمدنات نہیں ہوتی تینکیو بزمی عدب کس کو کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا کبھی پڑاتے نہیں ہیں تو آپ کو بزمی عدب یاد صبح مدلہ بھی کوئی تلاوت کرا ہمیں پاک سے نہیں ہوتا بزمی عدب کرنا درمیانہ سے زغول ہے بس آپ کے کمرے میں کتنے بچے ہوتے ہیں بیٹا پچاس ساٹھ پچاس ساٹھ بچے بچے پہ بچہ جڑا وہ ہوتے ہیں تو کتنا نہیں تو بیٹا بات یہ ہے کہ یہ سو پیس کا چالی پچاس بچے ایک کمرے میں چیک ہوتے ہیں کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا سرف والا پانی سرف والا پانی سے یہ دیکھیں یہ اس کی بھی حالت دیکھ لیں یہ آپ اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کوئی مکھیاں ہو یا جو بھی ہو نظرین یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بچے پڑھ رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور اس سکول کا یہ بچے اس دن کہہ رہے تھے کہ یہ دڑبے جیسا سکول ہے آپ کا کوئی گارڈ بارٹ بھی ہے تو کدھر ہے گارڈ آف کا میں ڈیلی آؤں یا نہ ہوں مجھے یہ بتائیں کہ گارڈ ہے کوئی نہیں بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں سر بچے ڈسٹرب نہیں ہو رہے ہیں بچے بتا رہے ہیں بچے بتا رہے ہیں بچے بتا رہے ہیں اندر کو میں آتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ یہ گارڈ ہے کوئی نہیں ہے یہ گارڈ نہیں ہے بچے ڈسٹرب ہو رہے ہیں بچے بتا رہے ہیں یہ مجھے اتنا ہی کافی ہے مجھے اندر کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ گارڈ کدھر ہے جو بات آپ نے کرنی ہے گارڈ اس ہے چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ٹریفک جام یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے کیا کیا ہے آپ لوگ کہاں سے یہ ہے جو جلی آتے ہیں پیسے کمانے کے لیے جو جلی آتے ہیں اندر کام یہی ہے پسندی سر بچے بچے بتا رہے ہیں سر بچے بتا رہے ہیں یہ ہے یہ بنا رہا ہے یہ ہے جو جنب آپ نے یہ رپورٹ دیکھی اور یہ رپورٹ ہے ایک سکول جس کا نام ہے سنٹا وین اور یہ جی ٹین فور میں ہے ایک مارڈ سکارڈ سکول ہے اچھی بلیس کی فیصے ہیں اور اس میں وہ چیزیں درکار جو ہوتی ہیں ایک اچھے سکول کے لیے ہمارے رپورٹر کے مطابق وہ نہیں تھی اس سے پہلے کہ میں اپنا تجزیہ اپنی کوئی گفتگو اس میں شامل کرو ہم بات کرتے ہیں ہمارے رپورٹر پر اسلام علیکم علیکم سلام رائے صاحب کی حال علیکم شکریہ نواز سوکی صاحب آپ پہ یہ الزام لگا ہے کہ آپ دہشت کر دیں آپ جا کے خواہ مخواہ دوسروں کے معاملات میں ٹانگڑ آتے ہیں کیا یہ بات درست بہت شکریہ رائے صاحب تُسا میں نے اس پرام سے موضوع کی تا میں اپنے ایڈیٹر صاحب نے دیتی تیسی رپورٹ جی ڈی بھی مطلب مارکٹ صاحب نو تُسا دیکھی بھی اسی ہے اور انصاف عوام خود کرسی بھی میں غلط صاحب ویا اے ایسی کہ میں کوئی چار پانچ دن پہلے اُتھو گزریا ہوں کام از کام ہک کنٹا میں اُس سکولے تے گیٹ سے فسے رہا ہوں صحیح ٹریفک کی وجہ سے فسے رہے اب بچے اتنے سن نالورک شاپاں سن کودا کرکوٹ یقین منصوب میرا سانس باندھو گیا صحیح خیر میں کنٹیک تو بعد میں نکل کے اگے میں گھڑی لگائی تے میں اُتھے تھوڑی فوٹیج بھی بنائی صحیح ٹی چار پانچ دن پہلے تی گالے جی جی پھر میں گیڑ تے گیاں کوئی چوکی دار نہیں اُتھے ایک جوان کھڑا سی میں انہوں پوچھایا یار گالے ہوئے کہ تُو گھاڑ نے کہندہ ہے نہیں جی میں تے پتہ نہیں کہوں نا میں کہا یار اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی دہشتگرد آ جانا ہے کہندہ ہے جی میں میرے ہوں دے تھے کون آ سکتا اسے فوٹیج دے دیکھ رہے ہو صحیح میں انہوں کہا یار اچھا ہے کہ تُو دلیر آدمی لگا لیکن دہشتگرد جیسے لے آنے ہیں تو اوہ نہیں تکنے بھی کون ہے تو کون ہے تو کون ہے دلیری کے بجائے ایک خمتی عملی کی ضرورت ہوتی صحیح میں انہوں اپنا کارٹ کارٹ کے دیتا آج نے کہا میں نے کہا یار اپنے سروراہ کو کہیں کہ کم از کم یہ بچوں کی سکوٹی کا اور یہ کورا کرکا ٹوٹووالیں صحیح اللہ نہیں کرنی ہوئی کہ دوسرے تیسے دن پھر میں رہتو گزور آیا تو ہون جی فنس گیا میں پھر فنس گیا پھر فنس گیا میں پھر فوٹیج بنائی کہ ہون اے آج کی ہو رہا خیر اس بندی پہلی جو فوٹیج آپ نے بنائی تھی وہ آپ نے آنئر نہیں کی نہیں کی اگلے دن جب آپ پھر پھانس گئے پھر میں نے اس کو یاد کریا کہ یار وہ میں نے کہتا ہے ہمارے ہوتے کچھ نہیں ہوتا چلو میں نکل گیا ایک کل جڑا اٹھارہ تریخ نو واقعہ ہویا میں ہوتے گیا خدا تھی یقین مطلب انجام سی بچے اچھا پھر میں انہوں جڑا دوسری دن میں گیا نا تو میں پوچھا کہ بیٹا بچے کھیل رہے ہیں میں انہوں پوچھا بیٹا یہ اتنی نفری ہے اور یہ سکول کی بلڈنگ بلکل ایک چھوٹا سا پلاز ہے تو یہ آپ کم از کم بزمی عذب جب کرتے ہیں تو کیا ہو کدر کوئی ہے جگہ رائے صاحب اس نے دکھ مجھے یہ لگایا اس نے کہا وہ کیا ہوتا ہے بارویں کلاس کا لڑکا تھا اور بھی کہتے ہیں انٹرمیڈیٹ کا ایک سٹوڈنٹ تھا اس کے یہ نہیں پتا تھا کہ بزمی عذب کیا ہوتا ہے ایک لڑکے نے کہا کہ بزمی عذب یہ مجھے پتا ہے میں نے کہا جی بتائیں بیٹا کہتے ہیں عذب سے بولو عذب سے بولو بارویں جماعت کا خیال میرا تو دل میں نے کہا یار یہ کیا ہے بہرحال میں نکل گیا اس بندے کو پھر میں نے کہا کہ یار یہ سکورٹی کا کوئی حساب لگاؤ کال جب پھر مطلب میں وہ دوسرے گزر رہا ہوں نا تو وہی حساب تھا وہی صورتحال تھی میں نے باقیدہ گاڑی سائیڈ پہ کھڑی کی میں نے فوٹیج بنانی شروع کر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میرے موہ میں خاک اگر کوئی بندہ ادھر تحشت گاڑ اچھا پھر مزیدی گالے بے کہ انہوں نے یہ سکورٹی کا باہر کی تا کوکوڑ جالی لائی بھی کوکوڑ جالی لائی بھی دیکھ سبوزیا کپڑا لائے بینے ہوتے نا مطلب ایک ارام نا بندہ پوری تباہی مچا سکنا ہو ان کو میں کوئی مطلب سمجھے کہ پتا کئی میڈیا لے جائیں اچھا میں آپ نواز سوکی صاحب ان کا نام نواز سوکی ہے اور یہ ایک جنرلسٹ ہیں ایک یوٹیوبر ہیں بٹ ایک آرٹسٹ بھی ہیں اور لوگ جو ان کو بہت قریب سے جانتے ہیں وہ ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے حساس شخص ہے لیکن سوکی صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک یوٹیوبر ایک جنرلسٹ ایک حساس شخص کیا اس کو قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ اس طریقے سے جا کے ہر چیز کی نشاندہی کرتا پھر ہے لوگوں کو ڈسٹرپ کرے انہیں ڈھرائے آپ نے ڈھرائیا ہے یا آپ کے پیشے اس کا مطمئن نظر کیا تھا یہ جو آپ نے ویڈیو بنائی ہے اور پھر آپ نے چرائی بھی نہیں سر گھالے ویرائے صاحب کہ اگر ہو اسی کے پی کے اللہ اجرب بچے نہ واقعہ وہ دیکھ لو کیا میں پاکستانی نہیں صحیح میں نے نہیں پتا کہ ویڈیو بنا سکتے یا نہیں بنا سکتے کیوں نہیں بنا سکتے اگر ایک بچے انہوں بیماری دے رہے ہیں اُدھج بچے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ آتھوں پہ مارنے کے لیے سرف والا پانی دیا ہوا ہے وہ ویڈیو میں سارا دیکھا ہے ٹھیک ہے معاملہ یہ ہے کہ اس ملک کا کون کرے گا مطلب ہے کہ میں آپ نے اپنا فرض ادا کیا میں نے فرض ادا کیا ہے اچھا اس میں اتنا ہوا ہے کہ مجھے تب پتا چلا ہے کہ جب مجھے ایک بندے نے آکے دو تین بندے پیچھے سے آگئے ہیں ایک بندہ وہی جو اس کو میں کہہ کے گیا وہ آگے آگے تو دوسرے نے میرا کیمرہ چھیلنا شروع کر دیا ہے خیر گھتو میں کتا ہو گئے ہیں مین کا بھائی بات یہ کہتے ہیں آج تم لوگ پیسے کھاتے ہو یہ میڈیا والے پیسے کھاتے ہیں اس میں ریکارڈنگ میں آپ نے دیکھا ہے خیر اتنے میں وہ ان کے اور بھی بندے آگئے ہیں مجھے نہیں پتا وہ پولیس کہاں سے آئی انہوں نے بلوائی یا کیسے آگئی اچانک آگئی اچانک آئی لیکن بہت بڑا سمجھدار حوالدار تھا انہوں نے ریسکیو کیا آپ کو انہوں نے ریسکیو کیا ہے وہ مجھے پیچھے سے درکیل کے ویڈیو میں نظر آ رہا ہے وہ کہہ رہے تھے اس کو اندر لاؤ اندر لاؤ اندر لاؤ وہ سکتا ہے اندر لے جاتے زاہر چیزیں کتنے لوگ تھے برحال میں نے اپنا راج صاحب فرض ادا کی ہے انصاف یہ اچھا سوکی صاحب ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہ کہ جو بھی کوئی کام کرتا ہے جو بھی کوئی عمل کرتا ہے اس کی توجیہ پیش کرتا ہے اس کو اچھا کر کے پیش کرتا ہے کہ یہ میں نے کام اس لیے کیا ہے یا میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں بٹ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے کسی دوسرے سکول کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور اس سکول کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک ہی عمل کیا ہو تاکہ بچے نالا ہوں ان کے والدائیں نالا ہوں اور یہ سکول چھوڑ کے کسی دوسرے سکول میں جس کی آپ حمایت کرنا چاہتے ہیں جس کے آپ پے رول پہ ہوں جیسے انہوں نے بھی الزام لگایا تو آپ اس کو فائدہ پہنچانا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں ہے سر میرا کوئی جاننے والا سکول ہے ہی نہیں میں پہلے بھی کئی دفعہ پیٹ رہا ہوں کئی پروامے میں میں نے بتایا کہ پاکستان میں ایجوکیشن کے ساتھ دہشتگردی کی گئی ہے میں کئی دفعہ پہلے بھی کہہ سکتا ہوں سر تعلیم انسان کا بنیادی حق ہے مجھے کیا ضرورت ہے یہ یا وہ ثابت کر دیں مجھے پھر دکھ ہی اس چیز کا ہوا ہے کہ چلو وہ پہلے تو ہو گیا پھر انہوں نے کہا جی کہ وہ پولیس والوں کو کہا کہ یہ دہشتگرد ہے اس کو آریسٹ کرو خیر تھانے لے گئے تھانے رمنا میں جب گئے ہیں تو ادھر جو ڈیوٹی افسر بیٹھا تھا یہ ایس آئی اس کہتا ہے یار اس بندے کو تو میں نے کئی دفعہ ٹی وی پہ دیکھا ہے یہ تو کیٹو چینل بھی بھی آتا رہا ہے بڑا پور فارم کرنے والا بند ہے یہ دہشتگرد کیسے ہو انہوں نے کہا سار میں ایک ذمہ دار افسر ہوں میں پرنسیپل ہوں سکول کا اچھا پرنسیپل پکڑ کے لے گئے آپ کو اس وقت جب ہوا نا تو پھر اے ایس آئی میرے ساتھ بیٹھ گیا نا ان کو کہا کہ آپ آج ہیں ہم پہلے پہنچ گئے ہیں تو یہ پہنچیں اب مجھے دکھ ہی اس بات کا ہے سار کہ اس پرنسیپل ساب کی آپ ایکٹیویٹی دیکھیں اس نے فٹو دور اپلیکیشن لکھی میں ان کو بتاتا رہا ہوں بھئی میرے ادارے کو اطلاع کرو کہتے ہیں ادارے سے ادارے کو امنی کرتے ہیں اور آج کے بعد کوئی میڈیا کے جرد نہیں ہوگی کہ ہمارے گیٹ کے سامنے بھی آئے گا میں نے کہا یار میرے ادارے کو میں آپ کو نمبر دیتا ہوں ان کو اطلاع کرو اس وقت تک نہیں ہوا اس بندے کے ذرا پرنسیپل ادارے کو چلا رہا ہے اور اس کی نفری آپ چیک کروا سکتے ہیں اس نے اپلیکیشن لکھی اس کے بعد جناب اس نے جیب سے نکالی ایسے سٹیمپ لگائی اس کے بعد میں رجے کہتا ہے پھر اپنا کارڈ دیں وہ کارڈ میں کہیں پھینک آئے ہوں اس نے میرا کارڈ لے کے اپنی اپلیکیشن پر میرے دونوں نمبر لکھ دی ہیں کہتا ہے سار میرا فرض پورا ہو گیا میں اب جا رہا ہوں اس کو مطلب ہے آپ نے دہشتگردی کا پرچہ دینا ہے خیر میں بیٹھ کے آباد میں مطلب ہے کسی حوالے سے میں کر کے میں نے شمشاد ماغٹ صاحب کو کال کی یہ گئے ہیں جو آپ کے ادارے کے سربراہ ہیں جی ادارے کے سربراہ ہیں چودری افتخار صاحب پہنچ کے ہیں سینئر جنرلسٹ ہے چودری افتخار اور آ رہے تھے لوگ ہم نے فون کیا کہ یار نہ ہو اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اچھا پھر وہ کہتے ہیں جی کہ جب وہ انہوں نے نمبر ملا تو وہ مجھے ملایا اس آئی نے مہین کہا جی کون ہے آپ کہتا ہے جی میں پتہ نہیں پتھانے سے بہو رہا ہوں تو میں کہا میں تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں جی کہتے ہیں یہ نمبر مہین کہا یہ تو دونوں میرے نمبر لکھے ہوئے ہیں یعنی آپ یہ حساب لگا لیں اگر اس بندے کو اتنا نہیں پتا ہے اوکے اوکے سوکی صاحب آپ کی ہم نے آپ کی بات بھی سنی آپ نے جو ویڈیو بنائی ہے وہ بھی دیکھی ہم کوشش کریں گے کہ جو پرنسپل صاحب ہیں ان سے بھی بات کریں اس پروگرام جو ابھی ہم ختم کر رہے ہیں اس کو دیکھ کے ناظرین آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان کا موقف درست ہے یا ان کا موقف درست ہے اب جب ویڈیو دیکھیں گے اور ان کی گفتگو سنیں گے تو آپ خود چونکہ اچھے جج ہیں آپ کو باتا چل جائے گا کہ کس شخص نے کس سے زیادتی کی لیکن میں ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آج کل گلی محلوں میں سڑکوں میں شاراؤں میں سکول کھلے ہوئے ہیں اور بے ہنگم گروت ہے ان کی فیصلیں بہت زیادہ لیتے ہیں مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ سکول اچھا ہے یا برا ہے میں صرف ان کی گفتگوہ اب تک پہنچانا چاہتا ہوں لیکن مجھے یہ ضرور افسوس ہوتا ہے کہ جو تیچر ہوتا ہے جو استاد ہوتا ہے وہ خالی ان بچوں کا نہیں ہوتا جن سے وہ فیصل لیتا ہے اور انہی کو پڑھانا ہوتا ہے اور انہی کو تمہین سکھانی ہوتی ہے اور انہی سے اچھی بات کرنی ہوتی ہے جو استاد ہوتا ہے وہ پورے معاشرے کا استاد ہوتا ہے وہ پورے طبقے کا استاد ہوتا ہے اور پورے ملک کا کیا دوسرے ممالک میں بھی جب وہ جاتا ہے وہ ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے کہ استاد کا درجہ کیا ہوتا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ استاد کو استاد کی طرح بھیہیو کرنا چاہیے اور اگر ان کی کوئی غلطی بھی تھی تو ان کو بٹھاتے ان سے پوچھتے بھئی آپ کون ہے ان کے دارے کے سربراہ کو بلاتے یہ ویڈیو تھی آپ دیکھئے فیصلہ کیجئے اپنا خیال لکھئے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے سے شیئر کیجئے پاکستان زندہ بان